حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا حصہ بنا لو ذریعہ بنا لو حدیث ارز کرتا ہوں وَأَنْ أَمْرِبْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِي قَالَ حضرت میمون عوضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِرَاجُلِمْ وَهُوَ يَعِزَّهُ ایک تنیم خمسن قبلہ خمسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو شبابہ کا قبلہ حرمہ کا جوانی کو بڑھا پہ سے پہلے وَسِحَتَكَا قَبْلَ سَاقَمِكَا سیحت کو بیماری سے پہلے وَگِنَا کا قَبْلَ فَقْرِكَا دولت کو افلاس سے پہلے یعنی دولت کو گربت سے پہلے وَشُغْلِكَا قَبْلَ فَرَاگِكَا مشغولیت کو فرصہ سے پہلے وَحَيَاتَكَا قَبْلَ مَوْتِكَا زندگی کو موت سے پہلے غریمت سمجھو موسیقی